کافی زیادہ میرے ویوز پوچھ رہے تھے کہ اوپر کی کمائی خادمین کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ صرف باتیں ہوتی ہیں چار سو تو صرف دکھانے کی نہیں ہے اصل کمائی تو بھئی ان کی اوپر سے جو ان کو ٹپ وغیرہ ملتی ہے کمپنی میں چھوٹی کوئی نہیں ہوتی ہے ویکلی نو آف ہے اوور ٹائم اگر آپ کے کہتے ہیں حج رمضان کا ہوگا تو وہ بھی کمپنی اس بھی آف ہے آپ کو چار دو کس آپ سے دے گی سلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے کافی زیادہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے وسیق بھائی کے بارے میں ویزاز کے بارے میں تو ابھی نئی اپ ڈیٹ ہے ویزاز آ چکے ہیں تو ہم نے کہا کیوں نہ بھائی سے پوچھا جائے کہ ویزاز کس ایجنسی کے طرف گئے اور کیا کسٹ پڑھ رہی ہے تو سلام علیکم بھائی کسے ہیں آپ کسے ہیں آپ کسے ہیں کافی زیادہ لوگوں کے کسٹن آ رہے تھے خادمین آنا چاہتی ہیں فیمیل سپیشلی ان کے لئے کیا ریکوائیمنٹ ہوتے ہیں وہ ساری آپ انشاءاللہ ہمیں اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے آپ مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ویزاز آ چکے ہیں تو اس کی کیا اپ ڈیٹ ہے اچھا ایتیم سلام علیکم بھائی ویزے کی اپ ڈیٹ ہے کہ ویزے جو ہیں وہ پاکستان چلے گئے ہیں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش ویزے جو ہیں انشاءاللہ ورکنگ جو اس پر سٹارٹ ہوگی انٹرویو سٹارٹ ہوں گے وہ ہوں گے دس مہرم کے بعد انٹرویو بھی ہوں گے اس میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ سارا آگمہ کریٹی آپ کو بتاتا ہوں کیا اس کا حساب کی داغب انٹرویو آپ کی ہوں گے انٹرویو کے بعد آپ کا میڈیکل ہوگا دیکھیں اب ہم جاتے ہیں کسی کمپنی میں وہاں پہ دارتی باتے پہلے آپ کی سی وی ایک چیک ہوتی ہے لیکن ایک قویسٹن ہے انٹرویو کس ٹائپ کے مطلب ان کی کیا ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ان کی ایسپیریل سے یہ ہوتا ہے ایک انٹرویو میں یہ لوگ کیا پوچھتے ہیں اور کیا ریکوائیمنٹ ہے آپ دیکھیں اگر آپ ایزا ورکر جوب کرنا چاہ رہے ہیں ہرم کے اندر خادمین کلیننگ کرنا چاہ رہے ہیں اس پر تو اب کوئی ایجوکیشن ریکوائیڈ نہیں ہے ہاں اگر آپ ٹیکنیشن آرہے ہیں ایزا پلمبر آرہے ہیں یا کسی اچھی پوچھ کے لئے آرہے ہیں تو اس میں ظاہر سی بات آپ کو ایجوکیشن چاہیے تو آپ جو ویزے کی بات کہہ رہے ہیں یہ صرف خادمین کے یا ورکرز کے بھی ہیں یہ جو ابھی ویزے کے ہیں اس پر جو ابھی ہمیں انفرمیشن ملی ہے وہ صرف خادمین کے ویزے کے ابھی جو کہیں وہ صرف خادمین کی گئے ہیں ہو بھی سکتا ہے صرف خادمین کے گئے ہیں ہاں جب خادمین کے ویزے کے ریکوائیمنٹ کیا ہے مدب کالیفکیشن کیا ہوں نہیں چاہیے اس کے علاوہ کتنا ٹوٹل ایکسپینس ہے کس ایجنسی کے طرف گئے ہیں یہ چیز کاریلی بتا رہیں آپ ویزے جو ہے ابھی تک جو ہے لاہور میں لونہ کورپریشن ہے ٹھیک ہے ان کے پاس یہ ویزے پاکستان پہنچ گئے سارا کچھ اور اگر انڈیا جیسے انڈیانز دیکھ رہے ہیں یا بنگلہ دیش کے دیکھ رہے ہیں ان کے ویزے کھان گئے ہیں بنگلہ دیش کا جو ہے اس کا مجھے ایڈیا نہیں ہے لیکن انڈیا میں جو ہے ممبئی کے اندر ہے آرکیر ٹریولز ان کے پاس گئے ہیں آرکیر ٹریولز ہیں مخالی میں یہ لوکیشن بنتی ہے سلمان کھان کی گھر کے بالکل سامنے جو میں نے لوکیشن پتا کی ہے وہاں پہ آرکیر ٹریولز بگل پر سرچ کریں گا آپ کو ازیلی مل جائیں گا چلیں ٹھیک ہے اچھا ویزاز اب ادھر ایجنسی کی طرف خواہد ہے اب ایجنسی سے ہم رابطہ کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور ویزے کی آج کل پرائس کیا چل رہی ہے ویزے کی پرائس جو ہے وہ جو ابھی ہمیں پاکستان سے جو مجھے بھی اس ٹیم ملی ہے پرائس وہ سیون ایٹی سات لاکھ اسی ہزار کا ویزہ سات لاکھ اسی ہزار یہ بھی آپ اگر ڈیریکٹ لونہ سے لے رہے ہیں ہو سکتا ہے اس میں بیس تیس ہزار کمی پیشی اوپر نیچے ہو سکتا ہے ایجنٹ کے پاس جائیں گے تو آپ کو پتے زیار سے بات اس نے بھی کمانا ہے تو وہ آپ کو آٹھ ساڑھے آٹھ لاکھ سودیا پہنچتے پہنچتے آپ کا نو ساڑھے نو لاکھ سکھون سلی آپ بتا دیں کہ سیلری پیکیج کتنے ہیں سیلری پیکیج پہ آئے تو سامو بھئی وہی چار سو ریال چار سو ریال اور ساتھ کھانا پینا جو ہے وہ کمپنی کی طرف سے ہے میڈیکل آپ کو ٹوانٹک پرسنٹ ملے گا اور ریائش اور ٹرانسکورٹ جو ہے وہ کمپنی کی کافی زیادہ میرے ویوز پوچھ رہے تھے کہ اوپر کی کمائی خادمین کی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایسے باتیں ہوتی ہیں چار سو تو صرف دکھانے کی نہیں ہے اصل کمائی تو بھئی ان کی اوپر سے جو ان کو ٹپ وغیرہ ملتی ہے یا کیا اس کو بولتے ہیں ان سے ہو جاتی ہے تو آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ جیسے خادمین حرم ہیں میں اب وہی بات اگر میں سچ بولوں گا تو لوگوں نے کہنا جھوڑ بڑا رہا آگے میرے رزق پڑھا سیدھی بات کریں گے کیونکہ دیکھیں جس نے آنا وہ بھی ہمارا بھائی کہنا جنہوں نے آنا تو پہلی چیز ہے نصیب کی بات جو اللہ پاک نے آپ پر عزق لکھا ہوئے وہ لیکن ابھی جو کچھ عرصے سے جو ہے وہ بلکل ہر چیز سٹاپ ہوئی گیا کچھ بھی نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں سبھیل ملتی ہے اور اوپر کی ٹپ پر ملتی ہے کچھ بھی نہیں ہے مطلب پچھلے رمضان سے لے کے ابھی آشتاک جو ہے میں نے آپ پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ وہ کیا اس آپ کتاب تھا لیکن کچھ خادمین کہہ رہے ہیں کہ ان کی پانچ ہزار ریال کیلئے کے کچھ کہہ رہے ہیں دس ہزار کا ریال کا ہمارا سیزن لگے ملہ بھاج کا سیزن ہو گیا رمضان کا سیزن ہو گیا اتنا ہم لوگ کما لیتے ہیں پر منت بھی اگر دیکھا جائے دو تین ہزار ہمیں ٹپ مل جاتے گا جھوٹ ہوتے ہیں اس انٹرویو کے بعد آپ کسی رینڈم مندے کو پکڑنا اس سے پوچھنا وہ آپ کو بتایا کیونکہ اس طرح ہے کہ جس بللنگ میں میں رہتا ہوں اس کے ساتھ ہی خادمین بھی رہتے ہیں اور میرے رومیٹ کو وہ اکثر مس گائیڈ کرتے رہتے ہیں مس گائیڈ گئے لئے وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ارن کر رہے ہیں تو وہ جھوٹ بولتے ہیں ساموہ بھی دیکھو وہی بات ہے کہ جس نے اپنا کاروبار کرنا کسی کو دھوکے سے یہاں پر بلانے جس نے پیسے اپنے کمانے تو وہ جھوٹ بول رہے لیکن جو میں آپ کو سچی بات دیکھیں رزق میرے رہے گے پڑا میں نے اس کے علاوہ جھوٹ بولنے میں کچھ جاپ کروں مجھے پتا ہے چار سو رہا آپ کی بیسک ہے کمپنی میں چھوٹی کوئی نہیں ویکلی نو آف ہے اگر آپ کی کہتے ہیں حج رمضان کا ہوگا تو وہ بھی کمپنی اس بھی آپ کو چار جو کے ساتھ سے دے گی مگر آپ چھ سات سو آپ کا وہ ٹوٹل بنے گا ویت سیل وہ آپ کو صرف حج رمضان میں ملے گا باقی کمپنی جس مرضی چاہے آپ کی ڈیوٹی بارہ گھنٹے کر سکتی ہے اس پر کوئی پبندی نہیں ہے کہ آپ لوگ بولیں ہمارا صرف حج رمضان کا ہوا ہوا تھا اور آپ لوگ ہمارے سے نورمل ٹھیکس میں بھی ڈیوٹی بارہ گھنٹے کروا رہے ہیں اور اس کے لابہ آپ اگر کرائیٹیریہ پہ آئیں کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں تو اگر ہم میل کی طرف آتی ہیں عمر کی جوہاد ہے وہ اکیس سال ہے اکیس سال سے چالیس سال کی عمر تک ہے مطلب آپ اکیس سال میکسیمم چالیس سال اس کے بھی بیچ میں آپ اپلائی کر سکتے اس کے بعد اگر وزن پہ آئیں اچھا ویٹ ویٹ بھی ہے آپ پورا میڈیکل ہوگا میں میڈیکل کا طریقہ بھی بتاتا ہوں میڈیکل جو وہ میکسیم 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 اور ہائیڈ پہ آئے تو 5.5 مینیم مینیم 5.5 آپ کی ہائیڈ چاہیے اور اس کے لایوہ اب ہم آئیں میڈیکل پہ میڈیکل کا طریقہ وہ یہ کہ آپ وہ پہ کسی بھی جس آپ کے ایجنٹ سے ویزا لے رہے ہیں گمکا سے جو وہ آپ گمکا دیں گے اس کے بعد آپ کو اللہ کر دیں گے جس نورمل ریزا کے لئے ہوگا کہ کوئی بھی ہسپیٹل آجاتے وہ سعودی کی طرف سے یہ ہوا تھا ایک فراڈ مجھے بندے نے کہ یہ کروا لو میں جا کے وہ بارہ ہزار کا میں نے کروایا لیکن وہ آگ تو اٹھارہ ہزار ہزار سعودی آنا کتر مطلب کسی بھی عرب ممالک میں جانا اس کے لئے آپ کو گیمکا کے لازمی ہے جو کمپنی آپ گیمکا کو میڈیکل لے گیمکا جو جو میڈیکل کر رہی ہے وہ سمجھو فراڈ فراڈ ہے بالکل چلیں اسی ساتھ ہم اپنا کھانا شروع کرتے ہیں اس یہ آٹھ لگ آپ کے ایکس پینس ہو گا اور یہاں پہ چار سو ساری چار سو سیل بھی ہے تو اس سینس میں یہ ورث نہیں ہے تو اگر آپ خدمت کے لئے آ رہے ہیں تو ہمارے وسیق بھائی تھے یہ پچھلے ماشاءاللہ کئی سالوں سے حرم میں کام کر رہے ہیں امید دیٹیل اس طرح کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں آپ بتا دیجئے تھینک یو موسیقی